براما سیریل جفا کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نمیر جیسے ہی ہسپتال میں زارہ کی یہ حالت دیکھے گا تو بے چین ہو کر اس کے باپ کو فون کر دے گا وہ جب فوراں سے ہسپتال میں آ جائے گا تو حسن کو مارے گا کہ اس کی بیٹی کا کیا حال کر دیا ہے اور حسن کو غصے سے کہے گا کہ یہ تھپڑ مجھے بہت پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا تو آج میری بیٹی اس حال تک نہ پہنچتی اور تم جیسے انسان پر میری بیٹی آج تک بھروسہ کرتی رہی اگر تمہاری اس سے نہیں بن رہی تھی تو واپس گھر بھیج دیتے حسن تو نہ سمجھنا چاہتا تھا اور نہ ہی اب سمجھ رہا ہے بلکہ زارہ کا باپ تو پولیس کو بھی کال کر دیتا ہے کیونکہ یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس ہے پولیس کو بلانا بنتا بھی تھا کیونکہ ایک سائی کو انسان کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ حال دیکھ کر تو اس کو پولیس کو بلانا بنتا ہی تھا اتنا مارا تھا کہ دادی بھی دروازہ بچاتی رہی کہ کھول دو دروازہ لیکن حسن تو غصے سے پاگل ہو رہا تھا اتنا مارا کہ بے حال کر دیا کیونکہ حسن کا باپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرتا تھا بچپن سے اس نے یہی دیکھا تھا یہاں تک کہ اس کی ماں حسن کو چھوڑ کر چلی گئی تھی بچاری مارپیٹ سے تنگ آ کر چلی گی تھی لیکن اس بچے کا کیا قصور تھا وہ بچپن کے یاد لیے اس کے دماغ میں ہی رہی کہ اب یہ ایسا حال اپنی بیوی کا بھی کر رہا ہے اب دادی بہت ہی پریشان ہوتی ہے کہ جو حسن کی والدہ کے ساتھ ہوا تھا وہ کہیں زارہ کے ساتھ نہ ہو جائے حسن کی ماں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بیٹے حسن کو دادی کے پاس ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی ابھی تو زارہ ایسا کوئی قدم اٹھا نہیں رہی تھی اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد تھی زارہ یہی کہتی تھی کہ اگر حسن اپنا علاج نہیں کرواتا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ہماری اولاد بھی نہ ہو ورنہ اولاد ہی سفر کرے گی اگر وہ میرے ساتھ رہا تو باپ کے رویے سے تنگ آ جائے گا اپنے ماں باپ کے لیے اس بچے کو کیوں سفر کروائیں ابھی اولاد نہ ہو تو اچھا ہے حسن سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ وہ زارہ پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے حسن کو پولیس پکٹ کر تو لے جائے گی اور جیل میں بھی بند کر دے گی لیکن وہاں بھی وہ یہی کہتا رہے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا غلطی زارہ کی ہے کیونکہ زارہ کو اس کا رویہ دیکھ کر شروع سے ہی سٹینڈ لے لینا چاہیے تھا عورت ہی اگر اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ان کی آپ اس میں انڈرسٹیننگ نہیں ہے تو یہاں رہ کر بھی یہ کیا کرتی اسے پتا تھا کہ حسن سائیکو ہے اور وہ اپنا علاج بھی نہیں کروانا چاہتا لیکن وہ یہ سننے کو تیار نہیں تھی اور نہ ہی اس نے اس بات کو اتنا سیریس لیاوا تھا وہ یہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی اور پھر ہر وقت زارہ کی جان کو بھی خطرہ تھا کہ کہیں ہوں اس کو کچھ ہو نہ جائے آخر اس کا یہ حال ہوئی گیا تھا کہ وہ ہسپیٹل تک پہنچ گئی اس نے اپنے زندگی حسن کے پیچھے برباد کر دی تھی زارہ صحیح فیصلہ کرتی تھی لیکن حسن اسے اتنی بڑی سزا دیتا ہے جیل میں پہنچنے پر بھی حسن کو شرمندگی نہیں ہو رہی بلکہ وہ تو اب بھی اپنے مقلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ ایسا اسے اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی زارہ جیسی پڑھی لکھی لڑکی کا میرے ساتھ گزارہ ناممکن تھا وہ اگر میرے ساتھ تھی تو مجھے بھی اس کا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیئے تھا جیسے ہی سارہ ٹھیک ہوئی اور گھر گئی تو اس کی ماں نے زارہ سے کہا کہ میں تو شروع سے ہی تمہیں سمجھاتی رہی کہ حسن کس طرح کا انسان ہے وہ اپنا علاج نہیں کروا رہا وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے جبکہ تم یہ ماننے کو کبھی تیار ہی نہیں تھی بھی اپنے بیٹے کے لئے شرمندہ ہو گئی کہ واقعی حسن نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ زارہ کے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے وہ خود اس کو سمجھاتی رہی لیکن وہ سمجھا ہی نہیں اب دیکھتے ہیں کہ نیکس اپیسوڈ میں حسن کے ساتھ کیا ہوگا اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں